اسلام علیکم رات کے آٹھ بجے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ وقار اور رزوان حاشمین پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیر آزم نے چینی شہریوں پر دیشتگردوں کے حملے کی جامعہ مشترکہ تحقیات کرنے اور اس حوالے سے تمام مسائل بروے کار لانے کی ہدایت کی ہے آج اسلام آباد میں وزیر آزم کی زیر صدارت آلہ سطح کے ایک اجلاس میں سرحد پار دیشتگردوں کے ٹھکانوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا ہے صدر مملکت نے آج اسلام آباد میں چین کے سفارت خانے کا دورہ کیا اور بشام میں دیشتگرد حملے میں پانچ چینی شہریوں کی ہلاکت پر اظہار تازیت کیا بری فوش کے سربرانے ملک کو درپیش دیشتگردی کے ناسور کے مکمل خاتمے کے لیے مسلح افواج کے عظم کا اعادہ کیا ہے وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پنجاب کے انصداد دیشتگردی محکمے کی طرز پر خیبر پختونخواہ میں انصداد دیشتگردی فورس تائنات کی جائے گی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی امن مساوات اور انصاف کے اصولوں پر مضبوطی سے کاربند ہے وزیر طبانائی نے بجلی چوری کے مکمل خاتمے کے عظم کا اظہار کیا ہے سینٹ کے اٹھالیس ارکان کے انتخاب کے لیے پولنگ منگل کو ہوگی پنجاب حکومت نے صوبے بھر میں موبائل ہسپتالوں اور کلینکس کا صحت آمہ کا پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے آج پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کئی ایس سی ہنڈرڈ اینڈیکس میں چھے سو اکتالیس پوائنٹس کے ساتھ تیزی کا رجحان رہا برے سغیر کے عظیم مدبر دانشور اور ماہر تعلیم سرسید احمد خان کی آج ایک سو چھبیسویں برسی منائی گئی کلجماعتی حریت کانفرنس نے انسانی حقوق کے علم بردار جلیل اندرابی کو آج ان کے اٹھائیس میں یوم شہادت پر شاندار خیراج عقیدت پیش کیا ہے اسرائیلی فوج نے غزہ میں فوری جنگ بندی کے لیے اقوام محتیدہ کی سلامتی کانسل کی قرارداد کے باوجود گزشتہ چوبیس کھنٹے کے دوران غزہ میں چھتر فلسطینیوں کو شہید کر دیا اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے چینی شہریوں پر دہشتگردوں کے حملے کی مکمل مشترکہ تحقیقات کرنے اور اس حوالے سے ریاست کے تمام وسائل بروے کار لانے کی ہدایت کی ہے انہوں نے یہ ہدایت آج اسلام آباد میں داسو پن بجلی منصوبے پر کام کرنے والے چینی شہریوں پر بشام دہشتگرد حملے کے تناظر میں ایک ہنگامی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے جاری کی اجلاس میں وفاقی وزراء بری فوج کے سربراہ جنرل سید آسم منیر وزراء آلہ چیف سیکرٹریز اور متعلقہ صوبوں کے انسپیکٹرز جنرل پولیس نے شرکت کی اجلاس کے شرکہ نے پاکستان کی توانائی اور آبی تحفظ میں کردار کے حامل ترقیاتی منصوبے پر کام کرنے والے بے گناہ شہریوں پر گھناؤنے حملے کی مضمت کی وزیراعظم نے حملے کے متاثرین کے خاندانوں سے دلی تازیت کی اور انہیں یقین دلایا کہ اس حملے کے ذمہ داروں کو فوری طور پر کیفر کردار تک پہنچائے جائے گا شہباز شریف نے کہا کہ پاکشین دوستی کو حدف بناتے ہوئے ایسے حملوں کا مقصد خصوصاً دونوں عظیم دوست ممالک کے درمیان بد اعتمادی پیدا کرنا ہے اجلاس کے شرکہ نے ملک سے دہشتگردی کے مکمل خاتمے کے لیے غیر متزلزل عظم کا اظہار کیا انہوں نے سرحد پار سے دہشتگردوں کو موجود پناہ گاہوں پر گہری تشویش ظاہر کی اور انصداد دہشتگردی کے لیے علاقائی سوچ اختیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا اس موقع پر بری فوج کے سربراہ سید آسمونیر نے دہشتگردی کے خاتمے کے لیے مسلح افواج کے عظم کا اعادہ کیا انہوں نے کہا کہ قوم نے دو اشروں تک ثابت قدمی سے دہشتگردی کے خلاف جنگ لڑی ہے اور پاکستان کے دشمنوں کے مضموم عظائم کو ناکام بنایا ہے دہشتگردی کے واقعات میں حالیہ تیزی کا حوالہ دیتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کے دشمن نے ایک بار پھر پاکستان کے ریاست اور عوام کی طاقت اور عظم اور حوصلے کے ادراک میں غلطی کی ہے انہوں نے پاکستان اس کے عوام اور اس کے مہمانوں پر میلی نگاہ ڈالنے والے ہر دہشتگرد کے خاتمے تک دہشتگردی کے خلاف لڑنے کا عظم ظاہر کیا انہوں نے کہا کہ پاکستان کے خوشحالی کے لیے کام کرنے والے ہر غیر ملکی شہری بالخصوص چینی باشندوں کی پاکستان میں حفاظت اور سلامتی یقینی بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ ہم آخر تک پوری اقوت کے ساتھ دہشتگردی سے لڑیں گے اجلاس میں شرقہ کی جانب سے ریاست کو دستیاب تمام وسائل بروے کار لاکر دہشتگردی کے خلاف بھرپور انداز میں لڑنے کے عظم کے عیادے کے ساتھ ختم ہو گیا حکومت نے بشام میں چینی انجینئرز پر دہشتگردوں کے حملے کی تحقیقات کے لیے ایک مشترکہ ٹیم تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے اطلاعات و نشیات کے وزیر اطاولہ تارر نے اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں وزیر اعظم کے زیر صدارت اجلاس کی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ اجلاس میں دہشتگردی کے ناصور کے خاتنے کے لیے مربوط حکمت عملی اختیار کرنے کی اہمیت کو تسلیم کیا گیا انہوں نے کہا کہ اس حکمت عملی کے تحت مطالقہ شراکتداروں میں وسیط ارتاون یقینی بنانے کے لیے ایک طریقہ کاروزہ کیا جائے گا اطاولہ تارر نے کہا کہ مربوط دشمن اناصر پاکستان اور چین کے درمیان دیرینہ تعلقات کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں لیکن وہ اپنے گناونے ازائم میں ناکام ہوں گے انہوں نے کہا کہ سی پیک ہماری لائف لائن اور معاشی ترقی کی زمانت ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنے چینی بھائیوں کے غم میں برابر کا شریک ہے ایک سوال کے جواب میں وفاقی وزیر نے کہا کہ سیکیوریٹی کے معاملے پر وفاقی حکومت بلوجستان اور خیور پختونخواہ کی سبائی حکومتوں سے قریبی رابطے میں ہے انہوں نے کہا کہ پنجاب کی جدید انصداد دہشتگردی فورس کی طرز پر خیور پختونخواہ میں بھی انصداد دہشتگردی فورس قائم کی چائے کی صدر آصف علی زرداری نے آج اسلام آباد میں چینی سفارت خانے کا دورہ کی اور بشام میں دہشتگرد حملے میں چینی باشندوں کی حلاکت پر تازیت کی انہوں نے گزشتہ روز کے واقعے کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ پوری قوم چینی عوام کے غم میں برابر کی شریک ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام دکھ کے اس گھڑے میں چینی عوام سے یک جہتی کا اظہار کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں مختلف منصوبوں پر کام کرنے والے چینی شہریوں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اختامات کیے جائیں گے چینی سفیر نے اظہار تازیت کے لیے چینی سفارت خانے آنے پر صدر کا شکریہ ادا کیا چینی سفیر نے کہا کہ دہشتگرد انسانیت کے دشمن ہیں اور بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنانے پر انہیں کیفر کردار تک پہنچانے کی ضرورت ہے چینی سفیر نے انصداد دہشتگردی کے شعبے میں تعاون اور پاکستان میں چینی کارکونوں کی سیکیورٹی میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا انہوں نے پاکستان کے ساتھ تعاون مزید مضبوط بنانے اور سی پیک اور دیگر منصوبوں کی لیے مدد کرنے کے چین کے عظم کا اعادہ کیا چین نے واضح طور پر کہا ہے کہ چین پاکستان تعاون کو نقصان پہنچانے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی وزارت خارجہ کے ترجمان لی یونگ بیجنگ میں معمول کی نیوز بریفنگ کے دوران پاکستان میں دہشتگردی کے حملے کے بارے میں جس میں پانچ چینی شہری ہلاک ہوئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ چین ہر طرح کی دہشتگردی کے مخالفت کرتا ہے اور وہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی حمایت جاری رکھے گا انہوں نے کہا کہ چین پاکستان میں چینی اہلکاروں منصوبوں اور اداروں کے تحفظ اور سلامتی کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر زیادہ مضبوط عظم کے ساتھ کام کرے گا انہوں نے کہا کہ چین پاکستان کی معاشی اور سماجی ترقی اور روزگار کے مواقع بہتر بنانے میں تابن کرتا رہے گا وزیر خارجہ اسحاقڈار نے کہا ہے کہ پاکستان پوری دنیا میں امن کے ایجنڈے کو پربان چڑھانے کے لیے شراکت دار اور ذریعہ بننے کو تیار ہے انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں مقیم سفارتی برادری کے عزاز میں دیئے گئے افتار ڈینر سے خطاب کرتے ہوئے کہی انہوں نے کہا کہ اس ہفتے ماسکو اور بشام میں دہشتگردوں کے حملوں نے ہمیں بابر کروایا ہے کہ دہشتگردی پوری دنیا کے لیے ایک اجتماعی اور مسلسل خطرہ ہے لہذا دہشتگردی کے خلاف ہماری جنگ امن کی جیت تک ختم نہیں ہوگی انہوں نے کہا کہ پلسطین اور کشمیر جیسے علاقائی تنازیات کے حل کے بغیر امن و خوشحالی کا ہمارا اجتماعی خواب پورا نہیں ہو سکتا اسحاق ڈار نے کہا بکت آ گیا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی طرف سے غزہ میں فوری اور غیر مشروع جنگ بندی کے لیے منظور کردہ قراردات پر عمل درامت کیا چاہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی امن برابری اور انصاف کے اصولوں پر مبنی ہے اور اس کا مقصد باہمی خوشحالی کے اہداف کا حصول ہے وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار کو بہرین کے وزیر خارجہ ڈاکٹر عبدالعطیب بن راشد الزیانی نے ٹیلی فون کیا اور انہیں عہدہ سنبھالنے پر مبارک بات دی دونوں رہنماؤں نے دو طرف تعلقات کے تمام پہلوں پر تبادلے خیال کیا وزیر خارجہ نے مختلف شعبوں میں تعاون کو فرغ دینے کی ضرورت پر سور دیا یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں منصوبہ بندی و ترقی کے وزیر ایسن اقبال نے غیر ملکی ذر مبادلہ کے زخیر بڑھانے پر برامداد پر توجہ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے انہوں نے آج اسلام آباد میں فائیو ایز کے حوالے سے رہبر کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں برامداد بڑھانے کے لیے تمام وسائل فراہم کرنے چاہیے انہوں نے آئندہ آٹھ سال میں برامداد کا حجم تیس ارب ڈالر سے بڑھا کر ایک ساو ارب ڈالرز تک کرنے کی ضرورت پر زور دیا وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ حکومت نے بہتر نظم و نسخ اور معیشت کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے ڈیجیٹالائزیشن کو اپنی اولین ترجیح بنایا ہے معیشت کے تمام شعبوں میں بہتری لانے کے لیے پانچ نکاتی لاحے عمل کی اہمیت کو جاگر کرتے ہوئے ایسن اقبال نے کہا کہ اصلاح عمل پر عمل درامت کے لیے تمام وزارتوں کو مشترکہ کوشش کرنا ہوں گی منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر ایسن اقبال نے آج اسلام آباد میں انٹیلیجن پروجیکٹ آٹومیشن سسٹم کی تقسیم اثنات کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت آبادی میں اضافے کی تناظر میں صحت اور تعلیم کے شعبوں میں منصوبہ بندی پر توجہ دے رہی ہے انہوں نے دنیا سے مسابقت کے لیے جدید عالمی ٹیکنالوجی اپنانے کی ضرورت پر زور دیا منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا کہ تمام وزارتوں اور سرکاری محکموں کو برامداد تبانائی ای پاکستان ماحول ایکویلٹی اور با اختیار بنانے کے پانچ نکاتی لاحے عمل کے تحت اپنی متعلقہ عمل درامت و حکمت عملی تیار کرنے کی ہدایت کی ہے انہوں نے کہا کہ منصوبہ بندی کی وزارت کو آئندہ چھ ماہ کے اندر مکمل خودکار نظام پر منتقل کر دیا جائے گا تبانائی کے وزیر عویس لگاری نے بجری چوری کے معاشی دہشت کردی قرار دیتے ہوئے اس مسئلے کے فوری حل کی ضرورت پر زور دیا ہے اس مسئلے کی وجہ سے ملکی معیشت شدید متاثر ہو رہی ہے انہوں نے یہ بات بجری کی تقسیم کار کمپنیوں کے چیئرمن اور چیف ایکٹیو آفیسر سے ویڈیو لنگ کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے کہی وفاقی وزیر نے کہا کہ بجری چوری کی روک تھام کی راہ میں حائل تمام رکاوٹیں دور کی جائیں انہوں نے خبردار کیا کہ بجری چوری میں ملابس افسران اور ملازمین کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا انہوں نے واضح کیا کہ بجری چوری کے خلاف جاری مہم میں کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہوگی سینٹ کی اٹھالیس خالی نشستوں کے لیے پولنگ منگل کو ہوگی پولنگ کا عمل شام چار بجے تک جاری رہے گا وفاقی داروں حکومت میں ارکان قومی اسیمبلی ایک جنرل نشست اور علماء سمیت ایک ٹیکنو کریٹ کی نشست کے لیے سینٹرز منتخب کریں گے چاروں صوبہ اسیمبلیوں کے ارکان اپنے متعلقہ صوبوں سے ساتھ جنرل نشستوں دو خواتین کی نشستوں اور علماء سمیت ٹیکنو کریٹ کی ایک ایک نشست کے لیے سینٹرز کا انتخاب کریں گے پنجاب اور سندھ سے غیر مسلموں کی نشست کے لیے ایک ایک سینٹر کا انتخاب کیا چاہے گا پنجاب حکومت نے صوبے بھر میں فیلڈ اسپتالوں اور کلینکس میں صحت کی دیکھ بھال کے پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے مزید تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندے اتھر رسول سے شعبہ صحب میں اسلاحات کے حوالے سے آج لاہور میں منقضہ جلاس کے دوران وزیر علیہ مریم نواز نے کہا کہ بتیس فیلڈ ہسپتال آئندہ ماہ سے کام کرنا شروع کر دیں گے جو ان علاقوں میں عوام کو طبیعی سہولیات فرام کریں گے جہاں دہی اور بنیادی مراکزی صحت موجود نہیں انہوں نے کہا کہ نیم شہری اور کچھی عبادیوں کے مکینوں کے لیے دو سو کلینکس آن ویلز بھی جلد فال کر دی جائیں گے وزیر علیہ نے دہی اور بنیادی مراکز کی بہتری کے منصوبے کی بھی منظوری دی جس کے لیے سولہ عرب روپے فوری جاری کیے جائیں گے انہوں نے شعبہ صحت سے متعلقہ تمام منصوبے مکررہ وقت پر مکمل کرنے کی ہدایت کی انہوں نے کہا کہ لاہور ملتان گجرہ والا اور فیصلہ باد کے چلڈرن ہسپتالوں کو چلڈرن میڈیکل یونیورسٹری سے منصل کیا جائے گا وزیر علیہ مریم نواز نے کہا کہ شعبہ صحت میں حضلہ حاد متعارف کروانا اور عوام کو صحت کے میاری سہولیات کی فرامی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے اجلاس کے دوران سرکاری ہسپتالوں میں گریڈ پانچ سے پندرہ تک ہنرمند عملے کی بھرتی کی بھی منظوری دی گئی زمین کے معلوماتی اور نظم و نسک کے نظام کے تحت سرسبس پاکستان اقدام سہرائے چولستان میں زراد کو فعال بنانے پر توجہ دے رہا ہے اس اقدام کے تحت فارمنگ اور لائف سٹاک کے بہتر نظم و نسک کے لیے جدید ذرعی ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے اس اقدام کے ذریعے کسانوں کو پانی اور بجلی جیسے اہم وسائل فرہم کیے جا رہے ہیں زمین کی معلوماتی اور نظم و نسک کے نظام نے چین سے درامت کی گئی ذرعی مشینری متعارف کرائی ہے جو تجارتی بنیادوں پر زراد کے اقدام کے تحت جدید ذرعی طریقوں کے استعمال کی جانب ایک بڑا قدم ہے زمین کی معلوماتی اور نظم و نسک کے نظام نے ابتدائی توجہ چولستان ہے جسے ملک بھر میں بڑے پیمانے پر تجارتی ذرعات کے فروغ کے لیے بتدریج وسط دی جائے گی سرسبس پاکستان اقدام کا مقصد پائیدار خوشالی کے فروغ کے لیے عالمی سطح پر بہتر ذرعی طریقے اختیار کرنا پیداوار بڑھانا اور وسائل کا موثر استعمال کرنا ہے برطانوی ڈپٹی ہائی کمیشنل سارا انہیں نے چیف سیکریٹی سندھ سید عاصف حیدر شاہ سے آج کراچی میں ملاقات کی چیف سیکریٹی نے انہیں بتایا کہ ذریعی قیسوں کے خراج میں صرف ایک فیصد کا برائے نام حصہ ہونے کے باوجود پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ بدترین ممالک میں شامل ہے سید عاصف حیدر شاہ نے موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے برطانوی حکومت سے تیکنیکی مدد کی درخواست کی انہوں نے مختلف شعبوں خصوصاً توانائی اور ذرات نے برطانوی کمپنیوں کو سرمایہ کاری کی دعوت دی سندھ حکومت نے صوبے کے طلبہ کو ایک سو وظائف دینے کے لیے ایک نیجی یونیورسٹی سے معاہدہ کیا ہے اس محایدے پر کراچی میں سندھ کے وزیر تعلیم سردار شاہ کی موجود کی میں دستخط کیے گئے صوبائی وزیر تعلیم نے اس موقع پر کہا کہ وظائف کے لیے دور دراز علاقوں کے مستحق تعلوہ کو ترجیح دی جائے گی وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراس بکٹی نے کہا ہے کہ صوبے کے عوامد کو علاج معالجے کی بہتر سہولیات کی فرامی کے لیے اقتامات کیے جا رہے ہیں انہوں نے آج کوئٹا میں پاکستان میڈیکل ایسوسییشن اور ینگ ڈاکٹرز ایسوسییشن کے ایک وقت سے ملاقات میں کہا کہ حکومت غریب لوگوں کو ریلیف فرہم کرنے کے لیے اسپطالوں کے میار میں بہتری لائے گی گلگت بلتستان کے گورنر سید مہتی شاہ نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان میں سماجی اور اقتصادی پروگراموں کے ذریعے خواتین کو بے اختیار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے انہوں نے گلگت میں یونائٹڈ نیشنز ویمن پاکستان کے وقت سے ملاقات میں بتایا کہ گلگت میں خواتین کے لیے دار علمان قائم کیا گیا انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کے پانچ اجلا میں خواتین کے تھانے قائم کیے گئے ہیں اقوام متحدہ کے وقت نے گلگت بلتستان میں خواتین کی فلاو بیبود کے لیے دارے کے جاری منصوبوں کے بارے میں بتایا برے صغیر کے عظیم مدبر دانشور فلسفی شاعر اور ماہر تعلیم سر سید احمد خان کی آج ایک سو چھبیسویں برسی منائی گئی وہ اٹھارہ سو ستر میں دلی میں پیدا ہوئے سر سید کو برے صغیر میں مسلمانوں کی جدید تعلیم کا بانی خیال کیا جاتا ہے انہوں نے اپنی زندگی مسلمانوں کی فلاح و بیبود کے لیے وقف کر دی وہ علیگرد تحریک کے بانی تھے جو بعد میں تحریک پاکستان کی بنیاد بنی سر سید احمد خان کو دو قومی نظریہ کا خالق سمجھا جاتا ہے وہ اٹھارہ سو اٹھانوے میں آج کے روز بھارت کے شہر علیگرد میں انتقال کر گئے یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے ناشر کی جا رہی ہیں بھارت کے دار قانونی دیر قبضہ جمعوں اور کشمیر میں حریت رانماؤں اور تنظیموں نے انسانی حقوق کے علمبردار اور معروف قانون دان جلیل اندرابی کو آج ان کے اٹھائیس میں جوم شہادت پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے جلیل اندرابی کو میجر اوتار سنگھ کے قیادت میں بھارتی فوج نے آٹھ مارچ انیس سو چینوے کو گرفتار کیا تھا اور تین ہفتے بعد ستائیس مارچ کو ان کی لاش سری نگر کے علاقے بھارت شاہی باغ کے قرید دریائے چہلم سے برامت ہوئی تھی کل جماعتی حریت کانفشنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبد الرشید بنحاس اور کشمیر بار اسوسیشن نے سری نگر میں اپنے الگ الگ بیانات میں جلیل اندرابی کو خراج عقیدت پیش کیا انہوں نے کہا کہ شہید اندرابی کو بھارتی فوج کی طرف سے انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں بے نقاب کرنے اور انیس سو چرانوی میں جینبہ میں حقوق اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کانسل کے سالانہ کنونشن میں شرکت پر نشانہ بنایا گیا تھا انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ جلیل اندرابی کے قدل کی مکمل تحقیقات اور مجریموں کو قیفر کردار تک پہنچانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے جمہو کشمی لیبریشن فرنڈ نے ایک بیان میں اشفاق مجید وانی ڈاکٹر عبدالعہدگرو جلیل اندرابی ایڈوکیٹ شبیر صدیقی اور بشارت رضا سمیش شہدائے حضرت بلکون کی برسی پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا اسرائیلی فوج نے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی قراردات کے باوجود چوبیس کھنٹے کے دوران غزہ پر جاری بہشیانہ حملوں میں چہتر فلسطینیوں کو شہید اور ایک سو سے زائد کو زخمی کر دیا اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے نے کہا ہے کہ گزشتہ سال سات اکتوبر سے اب تک غزہ میں اسرائیل نے تیرہ ہزار سے زائد بچوں کو شہید کر دیا ہے یونیسیف کی ایگزیکٹیو ڈائریکٹر کیتھرین رسل نے امریکی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں بڑی تعداد میں بچوں کو غزائیت کی کمی کا سامنا ہے سعودی عرب نے مقبوضہ مغربی کنارے میں آٹھ سو اکڑ ارازی ہتھیانے کے اسرائیلی فیصلے کی مذہب مت کی ہے سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے آج ایک بیان میں کہا کہ اس طرح کے اختامات عالمی قوانین و متعلقہ قرار دا دوں گے منافی ہیں بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی اختامات سے مسئلے کے دو ریاستی حل پر مبنی منصفانہ اور پائیدار امن کے لیے کوششوں کو نقصان پہنچا سعودی عرب نے عالمی برادری سے اسرائیلی آبادکاروں کی دانستہ خلاف برزیاں بند کرانے اور قبضے میں لی گئی فلسطینی زمینے بھی واپس کرنے کا مطالبہ کیا آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں تیسوہ سلطان ازلان شاہ کپ ہاکی ٹورنمنٹ ملاشیہ کے شہر آئیپو میں مائی کی چار تاریخ سے گیارہ تاریخ تک ہوگا پاکستان، ملاشیہ، کوریا، نیوزیلینڈ، جاپان اور کینیڈا سمیچ ہے ٹی میں اس ٹورنمنٹ میں حصہ لے رہی ہیں پاکستان اپنا پہلا میں چار مائی کو ملاشیہ کے خلاف کھیلے گا چیرمن پی سی بی موسیٰ نقوی نے سے آئی سی سی کے وقت نے ملاقات کیا چیمپئنس ٹرافی کے انتظامات پر اتمنان کا اظہار کیا انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کے وقت کی خیادت کرس ٹیٹلے نے کی ملاقات میں پاکستان میں چیمپئنس ٹرافی کرانے کے انتظامات کے حوالے سے تبادلے خیال کیا گیا آئی سی سی کے وقت نے کراچی لاہور اور رابرپنڈی کے سٹریڈیونز میں دستیاب سولمہ پر اتمنان کا اظہار کیا کیٹی پی ٹور کے زیرے تمام اکتر وام بارسلونہ اوپن ٹینس ٹورنمنٹ پندرہ اپریل سے سپین میں ہوگا جو تیس اپریل تک جاری رہے گا ٹورنمنٹ کلے کورٹ پر کھلا جائے گا جس میں دنیا ٹینس کے نامر کھلاڑی ٹائٹل کے حصول کے لیے پنجاز مائی کریں گے ایوی پی ٹینس ایونٹ میں منس سنگلز اور منس ٹبلز مقابلے ہوں گے میامی اوپن ٹینس ٹورنمنٹ کے منس سنگلز مقابلوں کی کوارٹر فائنل لائن اپ مکمل ہو گئی ہے اسپانوی ٹینس سٹار اور ایونٹ کے ٹاپ سیڑٹ کارلوس الکاراس بلگاریا کے گریگوس دیمر جرمنی کے الیکسینڈر زیوووف ہنگری کے مابین مروزان چلی کے نکولس چیری روس کے دینیل میزووف جمہوریہ چیک کے ٹوماس خمخاص اور اٹلی کے جینکسز ٹورنمنٹ کے کوارٹر فائنل راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں میامی اوپن ٹینس کے دلچسپ مقابلوں کا سلطلہ ہارڈ رک سٹیڈیوم فلوریڈا میں جاری ہے کل پاکستان 3 ایکس 3 رمضان کا باسکٹ بال ٹورنمنٹ کل پاکستان سپورٹس کمپلیکس اسلامباد میں شروع ہوگا فیڈرل باسکٹ بال اسوسیشن کے سیکرٹی اوجے ظہور کے مطابق ملک بھر سے کئی باسکٹ بال کلپس اور محکمیں اس پلائیڈ لائٹ ٹورنمنٹ میں حصہ لے رہے ہیں انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ ٹورنمنٹ سے مردوں کے محکمہ جاتی ٹورنمنٹ مردوں کے لئے کلپ ٹورنمنٹ اور خواتین کے ٹورنمنٹ سمیت تین مختلف کٹیگریز میں نئے اُبھرتے ہوئے ٹیلنٹ کو اجاگر کرنے میں مدد ملے گی مردوں کے ڈپارٹمنٹل ٹورنمنٹ میں واپٹا آرمی نیوی اور پولیس سمیت بڑے محکموں سے بارہ ٹیموں کے دمیان سخت مقابلہ ہوگا یہ تو تھیں کھیلوں کی خبریں اور اب پیش ہیں تیجارتی خبریں پاکستان میں برازیل کے سفیر نے کہا ہے کہ پاکستان عالمی قصیر جہتی فورم برکس کا حصہ بن کر عالمی معیشت میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے انہوں نے یہ بات اسلام آباد میوان سنت و تجارت کی صدر احسن زفر بختاوری سے ملاقات میں کہی برازیلین سفیر نے کہا کہ پاکستان اپنی آبادی کے لحاظ سے ایک بڑی منڈی ہے جو برکس میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے اور ان ملکوں کے ساتھ تیجارت کو فروغ دے سکتا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنی جغرافیائی اور تذویراتی محل وقوع کے باعث اہمیت کا حامل ہے اور پاکستان اور برازیل کے درمیان تیجارتی تعلقات کو مستقم بنانے کی ضرورت ہے آزربائیجان ائرلائنز نے اعلان کیا ہے کہ وہ آئندہ ماہ سے کراچی کے لیے براہ راست پروازوں کا آغاز کرے گی آزربائیجان کی ائرلائنز ازل نے کہا ہے کہ اس اقدام کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان روابط کو فروغ دینا ہے پاکستان میں کراچی تیسرا شہر ہوگا جہاں ازل براہ راست پروازیں شروع کرے گی اس سے پہلے باقو سے اسلام آباد اور لاہور کے لیے براہ راست پروازیں چلائی جا رہی تھی ائرلائنز کی پہلی پرواز باقو سے کراچی اگلے ماہ کی اٹھارہ تاریخ کو شیڈیول ہے اس روٹ پر ہفتے میں دو پروازیں ہوں گی پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کی ایسی ہنڈرڈ انڈکس چھ سو اکتالیس پوائنٹ کے اضافے کے بعد مارکٹ کے اختتام پر چھاسٹھ ہزار پانچ سو سینٹالیس پوائنٹ پر بند ہوا مجموعی تجارتی حجم تین سو چپون ملین سے زائد حصہ ریکارڈ کیا گیا نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرعہ تبادلہ یہ رہی امریکی ڈالر کی متقرید دو سو ستتہ روپے چپون پیسے اور دو سو اٹھتہ روپے چار پیسے پاؤنڈ سٹرلنگ تین سو پچاس روپے پینتیس پیسے اور تین سو اکاون روپے یورو تین سو روپے اٹھتیس پیسے اور تین سو تین روپے نو پیسے سعودی ریال کی متقرید تیہتر روپے اٹھانوے پیسے اور چوتھتر روپے تیرہ پیسے یوئی دیرم پچھتر روپے چھپن پیسے اور پچھتر روپے کھتر پیسے جاپانی ین ایک روپے اسی پیسے اور ایک روپے تیرہاسی پیسے آج کراچی میں دس کرام سونے کی قیمت ایک لاکھ پچانوے ہزار ایک سو چھیکٹر روپے رہی اور اب چلتے ہیں فنگ کی دنیا میں پاکستان نیشنل کانسل آف آرٹس کے ڈائریکٹر جنرل ایم ایوب جمالی نے سیول اعزازات وصول کرنے والے فنگاروں بلخصوص مصباہدین قاضی عبدالجپار گل، عجب خان گل، ریز خوری اور مشکور رزا سمیت تمام فنگاروں کو مبارک پاتی ہے عزاز حاصل کرنے والوں کے نام اپنے ایک پیغام میں ڈی جی پی اینز یہ نے پاکستان کے عظیم فنگاروں کو شاندار خراج تحسین پیش کیا اور ان کی خدمات کو سراہا، انہوں نے ان فنگاروں کو پاکستان کے حقیقی سفیر قرار دیا انہوں نے کہا کہ ان فنگاروں کی خدمات کا عالمی سطح پر اطراف کیا گیا ہے انہوں نے فنگاروں کے لیے خوشحال اور روشن مستقبل کی دعا کی سراہی کی زبان کے نامور شاعر پنو زادہ شاد علالت کے بعد بہاولپور میں انتقال کر گئے ان کی عمر ایک سو بیس پرست تھی انہوں نے سراہی کی شاعری سے مہت نام کمایا اور کئی نظمیں اور غصریں تحریر کی انہوں نے نماز جنازہ میں سیول معاشر کے دانماؤں، مصنفین، شورہ اور صحافیوں سے مہت لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی انہیں مقامی قبرستان میں سپردخاق کر دیا گیا نماز جنازہ میں شریک لوگوں نے ان کی وفات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اور دعا کی کہ اللہ انہیں اپنے چوار رحمت میں چکا تھی یہ تو تھیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں برطانیہ میں سائنسدان ایسا ذائقہ دار لولیپپ تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے موہ کی کینسر کی تشخیص کے لیے تقلیف دے طریقوں سے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکے فلحال موہ کی کینسر کی تشخیص کے لیے ایک ٹیوب کے سرے پر نصب لچکدار کیمرے کو ناک یا موہ کے ذریعے داخل کرتے ہوئے ٹیسٹ کے لیے بائپسی کی جاتی ہے اس تقلیف دے عمل کے لیے کافی وقت درکار ہوتا ہے اور انتہائی ماہر انڈوسکوپسٹ چاہیے ہوتے ہیں کاسکار موسم گرمہ میں جانوروں کو سب چارے کی فراہمی کے لیے چری اور روڈز کراس گھنی گھاس اور کلر گھاس چنتر صدہ بہار گوارہ باجرہ روان اور مارٹ کراس سمیت خریب کی کاشت بروقت کریں ٹیکنالوجی کمپنی سپیس ایکس نے مریخ پر بھیجے جانے والے خلائی جہاز کی آزمائشی پروازوں کی شرعہ میں فوری اضافے کی پیش نظر نئے سٹار شپ راکٹ انجن کا ٹیسٹ کیا ہے اور اب ملک بھر میں موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات عمران احمد صدیقی سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پارچنار میں گیارہ میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی جبکہ بنو میں آٹھ میلی میٹر چرارٹ میں سات دیر میں سات پشاور میں پانچ مردان اور کلام میں دو لہیہ میں چار اسلامباد میں چار راولپنڈی میں تین اٹک جھنگ اور ٹوبر ٹیکسنگ میں دو راولا کوٹ میں دو اور گڑی توپٹہ میں ایک میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت آج شہید بینظیر آباد میں بیالیس ڈگری سینڈگری ریکارڈ کیا گیا جبکہ مٹھی میں ایک تالیس ڈگری سینڈگری اس کے علاوہ چھوڑ، حیدراباد، پڑیدن اور سکرنڈ میں انتالیس ڈگری سینڈگری ریکارڈ کیا گیا اسلامباد میں آج زیادہ سے زیادہ چھبیس ڈگری رہا جبکہ مری میں انیس، لاہور میں اکتیس، کراچی میں چونتیس، پشاور میں چھبیس، کوئٹہ میں تئیس، مزفر آباد میں انتیس، گلگت میں چھبیس اور سیری نگر میں اکیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخواہ، انجاب، اسلام آباد، کشمیر، گلگت، بلتستان اور شمال بلوچستان میں آندھی، جھکٹ چلنے اور گرچ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے جبکہ ملکیں جنوبی علاقوں میں آندھی اور جھکٹ چلنے کی توقع ہے اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاص آئیت پار پھر وزیراعظم نے چینی شہریوں پر دیشت گردوں کے حملے کی جامعہ مشترکہ تحقیقات کرنے اور اس حوالے سے تمام وسائل بروے کار لانے کی ہدایت کی ہے آج اسلام آباد میں وزیراعظم کے زیر صدارت والا سطح کے ایک اجلاس میں سارات پار دیشت گردوں کے ٹھکانوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا ہے صدر مملکت نے آج اسلام آباد میں چین کے سفارت خانے کا دورہ کیا اور وشاہ میں دیشت کر تھملے میں پانچ چینی شہریوں کی حلاقت پر اظہار تازیت کیا بری فوج کے سربرانے ملک کو درپیج دیشت گردی کے ناسور کے مکمل خاتمے کے لی مسلح افواج کے عظم کا اعادہ کیا ہے وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پنجاب کے انسیداد دیشت گردی محکمے کی طرز پر خیبر پختون خواہ میں انسیداد دیشت گردی فورس تائنات کی جائے گی خبرنامہ آپ نے سنا پینل انجنئر تھے سلیم اللہ سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید مدیر ہوم ڈسک نور حسین چرن مدیر فورن ڈسک ماجد علی محمود نیوز پروڈیسر یاسر اسلم مدیر اعلی رانہ غلام مصطفی نگران اعلی امان اللہ سپرا پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے